موسیقی ملتی ہے گفتگو سے کہ جب ہمارے ہمیں بخار ہوتا ہے یا ڈینگی جسے کہتے ہیں تو ہمارے وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو جن میں خون کی کمی ہوتی ہے تو ان کے وائٹ سیل زیادہ بڑھ جاتے ہیں وہ بھی ڈینجرس ہے تو زندگی جس طرح اللہ پاک نے ایک توازن سے ہمیں زمین دی ہے اور ہر چیز اپنے ٹائم سے صبح سورج نکلتا ہے رات کو غروب ہو جاتا ہے تو ایک ہر چیز توازن میں رکھے تو ہماری باڈی بھی توازن ڈیمانڈ کرتی ہے اور اس میں پانی کی والیوز زیادہ ہے اور ہم پانی کم پیتے ہیں تو پھر اور پابلمز شروع ہوتی ہیں پھر ہمارا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو یہ ہمارے ہٹ کرتا ہے ہر بیماری کو یعنی کہ ہر بیماری آپ کے پر جلدی ایفیکٹیو ہوتی ہے اور خواتین اس لیے میں بار بار کہتی ہوں ہمارے خواتین کیونکہ جب بچے ان سے ڈیلور ہوتے ہیں تو ان کے جسم کی کمزوریاں بھڑ جاتی ہیں تو میں سمیرا ارتاف سے پوچھوں گی وہ کون کونسی ایسی کمزوریاں ہیں جو خواتین میں بارہ سال یا تیرہ چودہ سال میں ہوتی ہیں آفٹر میریج ہوتی ہیں دونوں میں کیا فرق ہے جی سمیرا کیا بتانا چاہیں گے دیکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا ٹین ایج کا تو ٹین ایج میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیولپنگ سٹیج پر ہوتی ہیں تو کیونکہ ہم دیولپنگ سٹیج پر ہوتے ہیں تو ہمیں ویقنیس وغیرہ ہو جاتی ہیں تو اس وقت ہمیں اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے بونز گرو کر رہے ہوتے ہیں اور باکی جو ڈیولپنگ سٹیج ہے اس میں اگر ہم سعی طرح سا ڈیولپ نہیں ہو پائیں گے تو تو ہمارے لائف میں پابلم رہے گی تو اس وقت ہمیں اس ٹیز کا خیال رکھنا چاہیے پلیس آپ نے جب بات کی آفٹر میریج تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بلڈ کی دیفیشنسی تو ہماری بہت کامن ہے تو پابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر ڈیورنگ ڈیولپنگ کی بات کی جائے تو اس میں بھی بلڈ لاؤس کافی ہو جاتا ہے اور یہ کافی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے یعنی لائف تھریٹننگ بھی ہوتا ہے تو اس سے جان بھی جا سکتی ہے اور یہ وہ خواتین کے لیے بتا رہے ہی ہے جب ہم لوگ اکثر میں نے ہمیشہ ہم کہتے ہیں خواتین جب آفٹر ڈیلیوری ان سے کہتے ہیں یہ کھالو وہ کھالو تو وہ لا پرواہی اچھا جی میں تھوڑی دیر میں کر لوں گی اچھا یہ کر لوں گی تو ان کے لیے یہ میڈیسن بہت ضروری ہے میں ہی سلی گھری دی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم صرف پیشنٹ کو برسر ارزام نہیں ٹھہرا سکتے ہم برسر ارزام ان لیڈی ڈاکٹرز کو بھی ٹھہرائیں گے دیلیوری کوئی مزاگ نہیں ہوتا اور آسان کام نہیں ہوتا پوری ایک نسل لگی ہوتی ہے ایک برت لگا وہ ہوتا ہے آپ کی ذرہ سی غلطی ہے اگر اول نارل کو دور اس طریقے سے آپ نہیں کلیر کر پا رہے ہو اندر کی جو صفائی نہیں صحیح سے ہو پا رہی ہے یا آپ کی ذرہ سی غلطی یعنی کہ یہ مس کیریچ کی بات کر رہا ہے مس کیریچ کی بات کر رہا ہوں اور میں سپیشلی ڈیلیوری کے وقت جو اکثر ماں ایکسپائر ہو جاتی ہیں اور اکثر بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو وہ یہ ضروری نہیں کہ عورت اگر مکمل طور پر صحت مند بھی ہے اور اس کے اندر خون کی کمی بھی مکمل ہے تو پھر بیبی کیوں ایکسپائر ہوا یا ماں کیوں ایکسپائر ہوئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور پھر آپ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں تو بے شک کہ اس کی ذات بڑی عظیم ہے زندگی بھی دیتی ہے موت بھی دیتی ہے لیکن کیا انسان کہیں غلط نہیں ہوتا بالکل بالکل یہ ناتجربے کاری یہ ناتجربے کاری اور آپ دیکھئے گلی کچھوں میں ہر چورائے پر ہر جگہ پر ایک میٹینیٹیوم کا آپ کو بوڑ نظر آئے گا اور صرف اور صرف ہمارے جو پیشنٹ سستے کے چکر میں کہ نارمال ڈیلیوری جہاں آپریشن ہے وہاں ہونا پڑے گا لیکن جہاں نارمال ڈیلیوری ہے وہاں پہ ہوتا ہے کہ سستے میں چلے جاؤ مولے کا آسپٹل ہے چلو بے بی بھی ہی پہ ہو جائے گا آنے جانے کے خرچے بجائیں گے اللہ کا واسطہ ہے ان چیزوں سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے سارا کام ڈاکٹر کا نہیں ہوتا کچھ چیزیں آپ کی ہیں کچھ چیزیں ڈاکٹر کی ہوتی ہیں آپ کی نہیں ہیں تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی جہاں تک فیرم کا تعلق ہے یہ ایک ایسی میڈیسن ہے ہمارے ہومیوپیٹنگ میں لہیننگ لیبارٹریز کی کہ اگر اس کا استعمال it is not important for that کہ آپ جو ہے ضروری بیماری میں ہی کریں کوئی ضروری نہیں ہے آپ اس کو نارمالی بھی استعمال کر سکتے روز مرہ کی بنیاد کے اوپر چار گولی روزانہ صبح ناشتے سے پہلے آدھے گلاس نیم گرم پانی میں گول کے پیئے بیسکلی یہ جو میڈیسن ہے ہمارے پاس یہ ہومیوپیٹنگ میڈیسن ہے بائیو کیامک ٹھیک ہے جی یہ نمکیات ہیں تو نمکیات کی ضرورت تو ہمارے 24 آورز رہتی ہے جو ہم اپنی انرجی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم بات کہتے ہیں انرجی بوسٹ انرجی بوسٹ پیزا کھانے کے بعد خاک انرجی بوسٹ ہوگی برگر کھانے کے بعد خاک انرجی بوسٹ ہوگی آپ جا کے کافی پھلیں ہم بوسٹ ہو جائیں گے اندر کچھ بوسٹ نہیں ہونا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے پروپر قدم ہے جو پندرہ سو سے دو زار کا آپ پیزا خرید کے اپنے بچے کو کھلا رہے ہیں اگر اس کا سیب اور کیلہ خرید کے کھلا دیں تو اس بچے میں خون کی کمی اور پوٹیشم کی کمی بھی پوری ہوگی ساتھ ساتھ یہ کہ اگرچہ آپ کو کوئی پراملم ہے دیکھیں تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں میل فیمیل سب کے لئے کہ فیرم کا استعمال ریگولر بیسیس پہ کریں اس کے اندر زنگ بھی ہے اس کے اندر آئرن بھی ہے اس کے اندر کیلشم بھی ہے تو یہ تین چیزیں ہمارے باڈی کا ایک سرمایہ ہیں اور اگر ہم یہ سرمایہ پورے طریقے سے حق نہ ادا کریں گے ہم تو کرتے ہیں نہیں ادا ویسے بھی کیونکہ اور اگر حق ادا کرنا پڑے گا کہ اللہ کے ہاں جب ہم جائیں گے تو ہمیں اس کی امانت یہ ہے کیونکہ زندگی اور یہ روح اور یہ جسم اس کی امانت ہے ہمیں اس کو ریٹن کرنا ہے توڑ پھوڑ کر لے کر جاؤ گے توڑ پھوڑ کا حساب دینا پڑے گا سلمان ایک بہت سنسٹیف کوششن کروں گی خواتین کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے کینسر کے بھی بہت ساری ٹائپس ہیں جس میں رسولی ہو گئی یا کچھ بھی مجھے میں اتنی شاید نالیج نہ ہو میں بھی اپنی ویڈنیس میں چاہتی ہوں مجھے بھی ہو تو یہ بریسٹ کینسر یا لوگوں کو کینسر بھی ٹائپس جیسے ہڈیوں کا ہوتا ہے بلٹ کا ہوتا ہے مردوں میں بھی خواتین میں بھی میں آپ کو مجھے کی بات بتاؤں یہ جو لفظ ہے کینسر اور ٹیومر یہ دو الگ الگ ہیں ٹیومر ہی ہوتا ہے کہ گلٹی کو کہتے ہیں جو کہ بریک نہیں کی ہوتی اور کینسر کہتے ہیں زخم کو جس سے رسنا پیپ رسنا خون رسنا ٹھیک ہے گندہ مواد رسنا وہ زخم کی طرف جب چلے جاتا ہے تو آپ اسے کینسر کا نام دیتے ہیں اور جب وہ گلٹی کی طرف رہتا ہے تو آپ اسے ٹیومر کا نام دے رہے ہوتے ہیں چلے ہم کینسر کی بات کرتے ہیں جو خواتین میں بریسٹ کینسر ہوتا ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ اس کے انوارمنٹ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں بندی شادی نہیں ہوتی اس سے پہلے یہ والدین یعنی سپیشلی جو ماں ہوتی ہے یا خالہ ہوتی ہے یا دادی ہوتی ہے یہ ان کو چاہیے کہ انوارمنٹ بچوں میں پیدا کریں اور سیلف چیک پر لے کر آئیں تاکہ کسی گسم کی ٹیومر یا گلٹی اگر موجود ہے تو اس کا فوری علاج کرا لیا جائے شادی کے بات یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے تو سب سے بڑی تکلیف اس فیمیل کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جو جو سکریشن بن رہی ہوتی ہے مل کی سکریشن جب بن رہی ہوتی ہے تو وہ ٹیومر سٹرونگ ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ پھر بی 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 جو ہے وہ جو ہے فیڈ نہیں کر سکتا وہ دبل تکلیف جیس آپ کو بڑی بی 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 ریس پر آجاتا ہے اور کیونکہ اس کی بیسک نیٹریشن جو ہے وہ مدر سے پوری ہو رہی ہوتی ہے تو یہ چیزیں بھی بچوں پر بھی ایفیکٹ کرتی ہیں اور جب تک سیل ف ایگزامنیشن آپ نہیں سکھائیں گے بچوں کو یعنی جو لڑکیاں تین ایج میں آرہی ہوتی ہیں ان کو اگر نہیں بتائیں گے تو ان کو سیل ف اویرنس ہی نہیں ہوگی اور اگر یہ آپ اویرنس دیتے ہیں تو انیشیل سٹیج پر ہی آپ دیگنوز کروا پاتے ہیں آپ کو کوئی بھی ابنورمالیٹی فیل ہو تو آپ ڈائریک اپنے ڈاکٹر سے کنسل کریں اور پروپر اس کی ڈاگنوز کروائیں یعنی کہ سمیرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کہیں ہیں اندیکشن ہو رہی ہے آپ کا پین اور ہو سینے میں تو فوراں ڈاکٹر کے پاس جائیں لیڈی داکٹر کے اور چیک کروائیں کہ یہ پین کیا ریزن ہے کیونکہ وہ چیزیں جب گروم اپ پہ جاتی ہیں آپ کی پروائی سے آپ نے کہیں سے بھی کوئی میڈیسن کسی نے ریفر کی اپنے انٹیک کر لی سلف میڈیکیشن کی طرف تو بالکل بھی نہیں جانا ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے بلکل بہت خطرناک ہے اور اگر ہم سلف میڈیکیشن کی طرف جائیں گے تو اسے اور زیادہ خطرناک بنائیں گے اچھا سلوان کینسر کے بارے میں پوچھا جاؤں گی اگر کسی کو بلڈ کینسر ہے چلے یہ تو دوسرا ہے تو اس کے دوران ہمیپیتک میں کون سی میڈیسن ہوتی ہے بہت اچھا سوال ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ بریس ٹیومر آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں گے خون کی کمی سے ہوتا ہے کیونکہ اس میں وائٹ سیل اپنی گروئنگ بنانا شروع کر دیتے ہیں کالونی بنانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ہوتے ہوتے ٹیومر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں پھر جب یہ چیز بڑھ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ زخم کی صورت یعنی کینسر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر اکیسوہ شخص بلڈ کینسر کا جو ہے وہ شکار ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے وہ جب لاسٹ سٹیج آتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے بلڈ کینسر کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کو مسلسل جسم پر ڈارک کلر کے جو بلو نشانات ہیں یعنی وہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا پہلی انڈگیشن پلٹلیس ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اچھا یہ جو لال رنگ ہمارے خون میں آپ دیکھتے ہیں نا جس خون کی کمی کی ہم باتیں کر رہے ہیں اس وقت وہ بیسکلی پلٹلیس کی وجہ سے خون کا کوئی رنگ نہیں یہ لال ہوتا ہے پلٹلیس کی وجہ سے ٹھیک ہے جو پلٹلیس ڈیڈ ہونا شروع ہوتے ہیں تو اسکن کا نیچلہ اس سے کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس پیشنٹ کا جو رنگ ہے وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے عمومی طور پر اس کو بہت سے ڈاکٹر جو ہے ہیپیٹیکٹرز بی یعنی کہ اس کا بھی نام دیتے ہیں جس کو کالا یرکان بسکلی کہا جاتا ہے اور کالا یرکان ایک ٹائپ ہے بلڈ کینسر کی جس میں جگر جو ہے اپنے کام کو کرنا بند کر دیتا ہے اور سر پروڈیکشن جگر کی ختم ہو جاتی ہے گلوکوز بنانا بند ہو جاتا ہے اور آپ کی ہڈیوں میں جو گودہ ہے پھر وہ نکل کر جب کام شروع کر دیتا ہے تو بونز میں سے وہ ختم ہوتا ہے اس کی دو بڑی نشانیاں ہیں جو کہ آپ کو نظر آتی ہے مسلسل بخار کا رہنا مسلسل بخار کا رہنا اور اگر کہیں کٹ لگ جائے کوئی زخم لگ جائے تو بلڈ نہیں رکتا یعنی اس کو سمالنے کے لیے سب سے پہلے فیرم کے حوالے سے تو پہلی فرصت میں چیزیں کریں لیکن خون وٹامن کے جو ہمارے اندر موجود ہے یہ جو ہمارا بلڈ ہے اس کو گاڑا رکھتا ہے اور آپ نے دیکھو کہ جہاں کٹ لگتا ہے فوراں سے ذرا دیر کے بعد بلڈ رک جاتا ہے تو وہ وٹامن کے کی وجہ سے رکتا ہے اگر آپ کا وٹامن کے جو ہے وہ سٹرونگ نہیں ہے یا وٹامن کے استعمال نہیں کر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ بلڈ کینسر کی طرف واضح طور پر جا رہا ہے اور اگر ایسا ہے کہ آپ کا ایکسٹینڈ ہوا یا چھوٹ لگی اور خون نہیں رک پا رہا ہے کسی بھی وجہ سے کہ اگر وہ وین پہ چھوٹ نہیں لگی نہیں رک رہا تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنا ٹیسٹ کروائیں تاکہ اس کینسر سے نجات حاصل ہو اس کے لیے ہمارے پاس سب سے خوبصورت دوا تو ہمارا جونئر ڈاکٹر ریکسروبیا ہے جو کہ بوسٹر ہے اور یہ بہت زبردست اس کا رسپونس ہے کینسر کے حوالے سے اور بلڈ کینسر کے حوالے سے ریلی؟ جی بلگل 99.9% آج میں چینل کے شروع کہہ رہا ہوں کہ آپ ریکسروبیا کے استعمال کریں آٹومیٹکلی ان کی جو ایمینیٹی پاور ہے وہ بڑھنا شروع جائے گی اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے نیٹر میور کے نام سے یہ بائیو کیمک میں بھی آتی ہے اور ہمیپیتھک ڈاپس میں بھی آتی ہے اس کی ون ایم میں آپ جو ہیں خوراک روزانہ دہزز کترے صبح نہاربون لینا شروع کریں اور کیونکہ اب سکس سے نکل چکا ہے کینسر اگر سیکنڈ سٹیج میں ہے تو پھر وہ پوٹنسی 200 میں آ جائے گی تو دن میں تین مرتبہ 1010 ڈروپس اہے گلاش تھنڈے پانی میں ڈال کے پینے go ری دیتا ہے تو گرم پانی میں ڈالنا ہے نہیں ٹھنڈے پانی میں ڈالنا ہے جو ڈراپس ہیں وہ ٹھنڈے پانی میں ڈالنا ہے پانی میں ڈراپس اور یہ ریکس روپیا تو سادہ دودھ ایک گلاس دودھ میں ملا کے پیادا سکتا ہے مومی طور پر آپ کو ایک اور میں آج ایک چینل کی طرح بات بتا رہا ہوں کہ جن کو بلڈ کینسر ہوتا ہے اچھا ان کو کیلچئم سوٹ نہیں کرتی جن کو تکوسٹے پیشن ہوتی ہیں pane promises و ان کو بھی سوٹ کانسٹی پیشن میں دو طریقہ کار ہوتا ہیں اصل میں کھانسٹی پیشن کا کھیل دو چیزوں پر ہے آپ کے پروٹین اور آپ کا آئرن اقر ایک پروٹین اور آئرن آپ کے آئرن پرفیکٹ ہے توبا کھانسٹی پیشن نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کی گزہ پرپر نہیں ہے ناج تک کھانا پرپر نہیں ہے اس میں کھانا پرپر نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کے جو پروٹین ہے جسم سے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ سوکے سوکے سے پیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کانسٹی پیشن ہے نہیں ان کی وجہ یہ ہوتی کہ ان کا پروٹین پشاب کے ذریعے سے اسٹوٹ پاس کے ذریعے سے زائے ہو رہا ہوتا ہے ان کا آئیرن جو پسینے کے ذریعے سے بوسٹروں کے زائے ہو رہا ہوتا ہے جسم کے اندر سے یہ چیزیں ایک ڈاکٹر کو ہی سمجھنی ہے تو جو آپ نے ابھی بلڈ کینسر کی بات کرتی اس کے لئے میں بات کروں گا کہ ریکسروبیا کا پروپر استعمال کر رہا ہے اگر انہیں شوگر نہیں ہے ساتھ ساتھ فیرم کا استعمال چار گولی نہیں ہو جائے گی فیرم کا استعمال ہو جائے گی چھے گولیوں پر کیونکہ وہ کانٹرٹی ہمیں تیزی سے خون کی پوری کرنی ہے جو زائے بسکلی ہوگی ہے جو اس میں بلڈ جہا برن ہوتا ہے اور وائٹ سیل جو ہے وہ ریکسل کو کھانا آئی اللہ شروع کر دیتے ہیں ہمارے بیسے میں ہم نے عمومی طور پر یہی سنائے کہ دو سیل ہوتا ہے سفیل سیل اور لال سیل سفیل سیل جو ہیں وہ ان کے اندر بھی سیل موجود ہوتے ہیں ان کے اندر صلاحیت ہوتی ریڈ سیل کو کھانے کی ٹھیک ہے جو اور ریڈ سیل کے اندر کوئی سیل نہیں ہوتا کیونکہ یہ شریف سیل ہوتا ہے نا ان کو کھانے کے لئے ہوتا ہے کہ کھا جو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا تنچن نہیں ہے تو اب اس کی نشانی سب سے پہلے کہ اگر کٹ لگا ہے بلڈ نہیں رک رہا پہلی فرصد میں سمجھ جاؤ کہ معاملہ خراب ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ اسکن جو ہے نیلی ہونا شروع جاتی ہے پلٹ لیس نیچے جمنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ کالے کالے باقاعدہ طور پہ بڑے بڑے نشانات جسم کے اوپر خاص کر کے ران کے اوپر خاص کر کے کمر کے اوپر خاص کر کے یہ بازو میں یہاں نہیں ہوں گے نیچے حصے میں جو نیچے کا حصہ ہوگا یعنی تھائی ہوگئی آپ کی پرندلی ہوگئی آپ کی یہاں تک کہ جو آپ کا کالر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے نیلے رنگ کی رگیں باقاعدہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے میں کہوں کہ خون کا جمنا کیا سکتے ہیں خون کا جمنا ہم اس سے نہیں کہیں گے خون کی روانی چل رہی ہوتی لیکن وہ چیز اس کے اندر پھیلتی چلی رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ ہرڈیوں پر آتی ہے اور ہرڈیوں کو نقصان پچھاتی ہے تو بندے کے پاس صرف ایک ہی رستہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسلح کہ اللہ صاحب نے کیے گئی توبہ کر لے اور بس دعا کرے کہ اللہ تعالی� ایسے جو آپ نے بتایا نا یہ جو نیلا تو یہ ہوا ہے یہ بھی آف کورس میرے کچھ چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں ان کی ٹانگ کاٹنی پڑ گئی لیڈی گی ان کو پتہ نہیں چلو کہ ہی مجھے بہت پین ہو رہا ہے ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کچھ نہیں سہی دارہ ٹریٹ کیا وہ جو بڑھ گیا وہ ٹانگ کا جانی کہ وہ کائیں سے پاؤں سے شروع آتا وہ آگے پر ان کی لیک کو بہتا ہے ہمارے ہاں پیشنٹ احتیاط نہیں کرتا آپ کو پتہ ہے جو انڈ وہی چیزیں دوبارہ شروع کر دیتا ہے وہی چیزیں دوبارہ سے یوز کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کو منع کی گئی ہو ہوتی ہیں اسی طرح ٹائفائیڈ بخار ہو گیا اسی طرح جو انڈیز ہو گیا اسی طرح سے اب بھی جو ہمارے پاس جو چل رہا ہے ڈینگی چل رہا ہے ہم احتیاط ہی نہیں کر رہے جب تک ہم احتیاط نہیں کریں گے ہم سمجھ کسی بھی چیز کا ہم کو پورا فائدہ حاصل بیسکلی نہیں ہو سکتا تو ہمارے لیے ضرور یہ ہے کہ احتیاط لازم ہے ب ریس کر لیجئے بیمار آپ خود ہی نہیں ہوں گے سیپ کا استعمال ریگولر کریں پروپر بیسیس پہ جو بھی سیزن کا پھل آ رہا ہے آڑو ہے چھلکے والا پھل آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا سکتا ہے بھی ہمارا سمیرا نے بتایا کہ جو اسکن کو گلو کرتا ہے تو آپ ہی یاد رکی چھلکوں والے جتنے بھی پھلیں وہ اسکن کو گلو کرتا ہے کیا بات انہوں نے مجھے بتایا تھا سلمان نے سب سے زیادہ جو چھلکوں والا ناریل اور تربوس کا استعمال کرنا جی ن مرنگ و سب سے زیادہ جو چھلکے ساتھ